آج ہم چوری کی اس واردات کی بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی چوری ہے یہ ہے آپ کے اور میرے ووٹ کی چوری پاکستان میں اس وقت جو پورا الیکشن کنڈکٹ کیے جاتے ہیں یہ دوہزار ستانہ کے الیکشن ایک کے تحت ہوتے ہیں سب سے پہلی پری پول رگی پھر الیکشن ڈے اور پھر الیکشن کے بعد جب نئی حلقہ بندیاں کی جاتی ہیں یہ ممکن ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے مضبوط علاقے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ حلقوں میں برادری عظم پر ووٹ دیا جاتا ہے تو یہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی برادری کو آپ اپنے حلقے میں ڈلوالیتے ہیں اور آپ کے مخالف کی برادری کے جو حلقے وہ حلقے سے نکل کے کسی دوسرے حلقے کا حصہ بچ جاتے ہیں کیسی نیکشنل اسیمبلی ڈیزولو ہوتی ہے دو چیزوں پر الیکشن کمیشن کی طرف سے پبندی لگ جاتی ہے وہ ہے سرکاری افسران کے تقرری اور تبادلے کی وجہ ہے کہ جو زیادہ تر سرکاری افسران ہیں چاہے وہ کسی بھی گریٹ کے انہوں نے ہی الیکشن میں ڈیوٹی اور فرائز انجام دینے ہوتے ہیں ان کے پرانے کیس جو فائلوں میں بند ہیں وہ کیس کھول لیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کے خلاف نئے کیس بھی بنائی جاتے ہیں اسی طرح عدالتوں کے کردار پر آئیں آپ کے الیکشن کے نومینیشن پیپرز ہیں ان کو ریجیکٹ کرنے کا اختیار جو آپ کی زلی کی سطح پر جو عدلی ہے اس کے پاس ہے کسی نہ کسی حد تک دھاندلی تو ہر الیکشن میں ہوئی ہے دوہزار آٹھ کے الیکشن کو آپ ڈسپتن زیادہ فیئر کہہ سکتے ہیں جو دوہزار اٹھارہ میں جو محول نون لکھ کے خلاف تھا اس دفعہ پی ٹی اے کو اس کا سامنے ہے لاسٹ الیکشن میں پہلی دفعہ فوج کی اتنی بڑی تعداد کو الیکشن میں انوالف کیا گیا پولنگ سٹیشن سے تقریباً ہنڈرڈ بیٹرز پہ ایک بیریکٹ بنایا گیا وہاں سے کسی فوجی کی مرجی سے ہی آپ اینٹر ہوتے تھے اٹھائی سرب روپے صرف فوج کو الیکشن ڈیوٹی کے نام پر دیا گیا پاکستان میں ایوی ایم کی الیکشن کے نتیجے میں جو بھی ریزلٹ لائیں گے میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت اس کو تسلیم ہارنے والی جماعت کبھی تسلیم نہیں گے السلام علیکم ناظرین ہر پانچ سال کے بعد پیش آتی ہے یہ ہے آپ کے اور میرے ووٹ کی چوری ہمارا ووٹ کس طرح چوری کیا جاتا ہے اور اس پر کس طرح سے ڈاکر ڈالا جاتا ہے اس بارے میں بات کریں گے الیکشن مونیٹرنگ ایکسپرٹ مستوی نظیر صاحب کے ساتھ اور ان سے اس بارے میں حقائق جانتے ہیں تو آپ جڑے رہیے لیڈی کرائم ریپورٹر کے ساتھ ناظرین جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی چوری جو کہ ہے ووٹ چوری اس کی تحقیقات کے سلسلے میں مصطفی نظیر صاحب کے پاس آئے ہیں وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ چوری کس طرح ہوتی ہے کس طرح ہمارے ووٹ پر ڈاکر ڈالا جاتا ہے اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ جی میں بالکل ٹھیک ہوں سر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں الیکشن کا فریمورک ہے وہ کیسے ہوتا ہے مجھے تھوڑا اس بارے میں ایکسپلین کرتے ہیں آپ کو بریفلی بتایتا ہوں پہلے میں مختصر آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے ایس جنرلسٹ اور ایس الیکشن مانیٹر یا ایس الیکشن اوبزرورد دونوں حیثیتوں میں کام کا موقع ملے دوہزار اٹھانہ کے الیکشن میں میں فافین کے ساتھ منصر لکھتا فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت جو پورا الیکشن کنڈکٹ کیے جاتے ہیں یہ دوہزار ستانہ کے الیکشن ایک کے تحت ہوتے ہیں اور اس میں الیکشن کی چوری کو یا الیکشن میں ووٹ رگنگ کو الیکشن میں دھاندلی کو روکنے کے لیے ہر طرح کے قواہد و ذوابت ضرور رکھے گئے ہیں سب سے پہلی الیکشن سے پہلے پری پول رگنگ اس میں بھی آگے دو سٹیڈیز ہیں لانگ ٹرم اور میڈیوم ٹرم پھر الیکشن ڈے اور پھر الیکشن کے بعد ہمارے یہ پورا فوکس الیکشن ڈے پر ہوتے ہیں اس لیے الیکشن سے پہلے جو رگنگ کی جب انیاد رکھی جاتی ہے ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ اگنور کر جاتے ہیں بہت سی چیزوں پر الیکشن کمیشن پبندی لگا دیتی ہے جیسے سرکاری افسران کے تقریری اور تبادلے ہیں اس کے علاوہ نئی ڈیولپمنٹ سکیمز انٹریڈیوز کرنا اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مختلف کام ہیں جیسے ہلکا بندی ہیں اب میں سٹارٹ آپ سے کرتا ہوں جو سب سے بریادی چیز ہیں ہلکا بندی ہیں جب نئی ہلکا بندیاں کی جاتی ہیں تو اکثر اس میں ایسا یہ ممکن ہے کہ جو آپ کے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے مضبوط علاقے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں زیادہ ہلکوں میں برادری عظم پر ووٹ دیا جاتا ہے تو یہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی برادری کے جہاں پہ دہات ہے یا قصبے ہیں ان کو اب اپنے ہلکے میں ٹلوالیتے ہیں اور آپ کے مخالف کی برادری کے جو ہلکے وہ ہلکے سے نکل کے کسی دوسرے ہلکے کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ کو ایک الیکشن میں پہلے ہی ایڈوانٹیج مل جاتا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اب جس طرح اس وقت بھی ڈی لیمٹیشن یا ہلکہ بندیوں پر جو پورا اطراز بنا ہوا ہے وہ اسی لیے ہے کہ اس سٹیج پر اگر جو اسٹیبلشمنٹ جا جو بھی جن کے پاس صحیح پاکستان میں اقتدار ہے جو ان کے قریب ہلکے ہیں وہ اپنے ہلکوں کو مزید مضبوط کر سکتی ہیں جیسے کراچی میں لیاری میں ہوا جس سے ان کے مخالفین پیپلز پارڈی ویرہ کو کچھ سیٹے ضرور کم سے کم میں ان کی جو جو ان کی مضبوط سیٹے دی وہ بھی وہ ہارے اچھا اس کے بعد جو دوسری بہت ایمٹیز ہے وہ ہے ووٹر لسٹوں جو فائنل ووٹر لسٹ جن پہ ووٹ ہونے ہیں اس میں نئے ووٹوں کا اندراج بھی ایک کٹیگری ہے اگر فرض کریں کہ کسی کیڈیڈٹ کے پاس نادرہ سے اچھے تعلقات ہوں تو وہ اپنے ہلکے میں نئے ووٹس کا اضافہ کر سکتے ہیں پچھلی دبعہ کے پی میں ووٹوں کی شرح میں باقی صوبوں کی نسبت زیادہ اضافہ ہوا اور اس کو کچھ لوگ پی ٹی آئی کی الیکشن میں فتح سے بھی منصوب کرتے ہیں جو بھی کوئی پاکستان میں الیکشن لنے لگتا ہے جو سیریس کیڈیڈٹ ہے سب سے پہلے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے سارے جو واقف ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں جو سرکاری عدو پر ہیں ان کی پوسٹنگ اپنے ہلکے میں کروا لی جائے کیونکہ ووٹ کاؤنٹ سے لے کے ووٹ کنسولیڈیشن ہر سٹیج پر انہی لوگوں کے پاس اختیار ہوتا ہے جو انتظامیاں ہیں انکلوڈنگ پولیس شاہیمن وہ بھی ان کے زیرے اثر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں سر زیلہی سطح پر جو پولیٹیکل الائنس بنتے ہیں کیا یہ بھی الیکشن رگنگ کا ایک پارٹ ہوتے ہیں جی بالکل دیکھیں ایسا ہے کہ پاکستان میں بہت سے چھوٹے گروپس ہیں جو ملکی سطح پر تو نہیں سبائی سطح پر نہیں لیکن ایک زیلے کی سطح پر وہ الیکشن میں کافی بنیادی کردار دا ہے الیکشن میں کیونکہ جو لوگ مضبوط امیدوار ہوتے ہیں ان کے خلاف کچھ نہ کچھ کیسز پہلے سے موجود ہوتے ہیں تو جو ان کے پرانے کیس جو فائلوں میں بند ہیں وہ کیس کھول لیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کے خلاف نئے کیس بھی بنائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ان کے ورکرز جو الیکشن میں ان کی پوری کمپین چلانے والے جو چیزہ چیزہ افراد ہیں ان لوگوں کو ڈیٹین کر لے جاتا ہے یا پولیس وقتی دور پر نظر بند بھی کر دیتی ہے ان کی کمپین کو متاثر کرنے کے لیے اسی طرح عدالتوں کے کردار پر آئیں تو جو آپ کے الیکشن کے نومینیشن پیپرز ہیں کاغذازیں نامزدگی ہیں ان کو ریجکٹ کرنے کا بھی اختیار جو آپ کی ذلی کی سطح پر جو عدلی ہے اس کے پاس ہے تو اسی طرح مخالفین کے آپ کب سے کم پیپرز ریجکٹ کروا دیتے ہیں اس سے یہ ہے کہ وقتی دور پر ان کی کمپین متاثر ہوتی ہے ان کو جو سپریر جوڈیشنی یا ہائے کورڈ یا سپریم کورڈ کے لیول پر تو جا کر اصاف مل جاتا ہے اور الیکشن لڑنے کی اجازت مل جاتی ہے لیکن جو ان کا اس دوران جو وقت اور ان کی انرجیز الیکشن سے ان کی توجہ نسبتا تھوڑی ہٹ جاتی ہے کسی طرح الیکشن کمپین کی ازادی بھی ایک کیا آپ کو الیکشن کے لیے اپنی مرضی کی کمپین کرنے کے لیے موضوع حالات دستیاب ہیں یا نہیں یہ بھی ایک مسئلہ پچھلے الیکشن میں اگر آپ کو یاد ہو پچھلے دو الیکشن میں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونوں کے صوبے میں پی ٹی آئے کے علاوہ باقی جماعتوں کو الیکشن لڑنے کے لیے وہ حالات دستیاب نہیں تھے بلاول بٹو زرداری خود سواد سے الیکشن لڑے تھے لیکن انہیں ایک بھی دفعہ اپنے حلقے میں جانے کی اجازتی ملی جس کے لیے سیکیورٹی ریزنز کو سائٹ کیا گیا تو اس طرح الیکشن کمپین کی ازادی اسی طرح میڈیا کوریج جو جماعتیں مقابلے کی ہیں ان کو کتنی میڈیا پر کتنی کوریج بل رہی ہے اگر آپ صرف سرکاری میڈیا کی بھی بات کر سکتے ہیں ووڈ بائنگ بھی ایک ہے یا دوسری طرح کی ترغیبات جس میں میں آپ ڈیویلیپنٹ سکیمز تو میں آپ بتا چکا ہوں کہ کسی علاقے میں فرض کرے سڑک کا یا کسی نالے کا یا کسی چیز کا مسئلہ ہے تو اگر اس وقت ڈیویلیپنٹ سکیمز آپ اعلان کر دے تو آپ وقتی طور پر اپنے ووٹرز کو آپ اپنی طرف مرگوب کر سکتے ہیں اسی طرح جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے کچھ ایسے کینڈرٹس ہیں وہ الیکشن سے پہلے جہاں پر پتا ہے کہ یہ ہمارے مخالفین کے مضبوط علاقے ہیں ان علاقوں میں ان کے آئی ڈی کارڈز خرید لیتے ہیں کچھ جگہ پر تو وہ آئی ڈی کارڈز کی بنیاد پر اپنے حق میں ووٹ بھی ڈلوا لیتے ہیں لیکن کم سے کم یہ ضرور انشور کر لیتے ہیں کہ ان کے مخالف کو وہ ووٹ نہیں پڑتا ہر پولنگ سٹیشن پر جو پریزائننگ آفسر ہے یا اس کے بعد ان پریزائننگ آفسر کے بعد بہت طرح کی لا محدود طاقتیں ہیں کہ جس طرح وہ کسی بھی ووٹر آئے اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں اس کے ووٹ کو اسے ووٹ ڈالنے کی اجازت نہ دی جائے اسی طرح یہ بھی ہے کہ جب سارے ووٹس ڈل جاتے ہیں اس کے بعد جب ووٹس کی کاؤنٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو کچھ ایسے کنٹینشیس یا کانٹروورشل یا مترازہ ووٹ ہوتی ہے جیسے سٹیمپ پروپر جگہ پر نہیں لگی اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ سٹیمپ کس امیدوار کے حق میں لگائی گئی ہے لیکن کئی دفعہ وہ سیاہی بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جب اب ووٹ کو فولڈ کرتے ہیں وہ دوسری سائٹ پر بھی لگ جاتے ہیں یہ لاس الیکشن میں بڑا ایشو بناتا متنازہ ووٹ کا اب اس میں ہوتا ہی ہے کہ فرض کیجئے کہ کسی حلقے میں دس ازار ووٹ اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیا تھے پچھلے الیکشن میں تقریبا پچاس الکی قومی سیملی کے اور صوبائی سیملی کے ایسے تھے جن میں جو متنازہ ووٹ تھے جن کو ریجیکٹ کیا گیا منسوک کیا گیا ہارنے اور جیتنے والے کینڈیٹ کا مارجن اس سے کم تھا اور اس کے بعد جو ووٹ کی کنسولیڈیشن کی سٹیج اگر پریزائنڈنگ افسر نہ پہنچ سکے یا فارم فورٹی فائیف پر سب کے سگریٹرز نہ کروا سکے اور وہ اس کے اندر بھی کئی دفعہ ایک کینڈیٹ کے ووٹ دوسرے کینڈیٹ کو ڈال دیے جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا فارم فورٹی فائیف ہے وہ سب جو الیکشن کینڈیٹس ہیں ان کے نمائندوں کے سگریٹرز اس پہ ہوں تو عمومن فارم فورٹی فائیف بھی ان کے سگریٹر لیے بغیر ہی آگے بھیج دیے جاتے ہیں سر جیسے کہ آپ نے متنازف ووٹ کے بارے میں بات کی ہے جب یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نیکس چیپ اس کا حل کیا ہوتا ہے یہ جو الیکشن کے آپ پورے فریم ورک میں جو لاسٹ ایج ہے جسے ہم پوسٹ الیکشن کہتے ہیں اس فیز میں بیسیکلی اگر کسی امیدوار کوئی شکایت ہے جس طرح پچھلے الیکشن میں سب سے حیم کیا اس طرح فیصل صالحیح آت کا جو کہ چند ہزار ووٹ دو تین ہزار ووٹ سے ان کا الیکشن میں وہ ہارے لیکن ان کے حلقے میں متنازف ووٹ دس ہزار کے قریب تھے تو اس کا بنیادی الیکشن کمیشن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی کا کیونکہ پورے حلقے کے ووٹ کی کاؤنٹنگ ایک بڑا لمبا مرل ہے تو وہ سیلیکٹڈ سٹارڈ میں پہلے دس پولنگ سٹیشن کے ووٹ کاؤنٹ کرتے اس ری کاؤنٹنگ میں اور ان متنازف ووٹ کو جب دوبارہ سے ڈبل چیک کیا جاتا ہے اگر اس سن کے بعد کوئی فرق امرج ہو تو پھر باقی حلقوں باقی تمام پولنگ سٹیشن کے ووٹ بھی ریکاؤنٹ کیا جاتے ہیں اور ان متنازف ووٹوں کو بھی چیک کیا جاتا ہے سر مجھے یہ بتائیں کہ اس حوالے سے عام شہری کا یا الیکشن کمیشن کا کیا رول ہوتا ہے اس میں وہ حضب دنیا میں جو شہری بھی ہیں وہ الیکشن مونٹرنگ اور اوبزرویشن کا ایک بنیادی حصہ ہے تو آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک سیڈیزن پورٹل ہو جس میں بقاعدہ جس میں سارے ملک کے لوگ جس کو بھی کسی حلقے میں الیکشن ڈے والے دن الیکشن سے پہلے شکایت ملے یا کسی کوئی الیکشن میں کوئی بد نظمی نظر آئے تو وہ اس کو رپورٹ کریں تو اگر اس طرح کا اچھا ٹرینڈ بنے تو آپ کو ہر حلقے میں کسی آپ کے انجیوز کو یا فافین جاسے اداروں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے شہری خود ہی ان ساری بد نظمیوں جو الیکشن میں ہو رہی ہیں ان کو رپورٹ کر دیں گے سر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اب تک جتنے بھی الیکشنز ہوئے اس میں سے کتنے پرسنٹ الیکشن شفاف تھے اور کتنوں میں دھاندلی ہوئی ہے ہر الیکشن میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ یہ سارے کریٹیریہ کو دیکھیں تو پھر تو کسی نہ کسی حد تک دھاندلی تو ہر الیکشن میں ہوئی ہے ریسنٹ پاسٹ میں دوہزار دو کے الیکشنز جب ہوئے تو پی ایم ایل کیوں اس وقت پی ایم ایل قائد یا کاف اس کی طرف اسٹیپٹشمنٹ کے امدردیاں تھی دوہزار آٹھ کے الیکشن کو آپ ڈسپتن زیادہ فیر کہہ سکتے ہیں پھر دوہزار تیرہ کے الیکشنز میں گو نون لیگ کے لیے تھوڑی سے امدردیاں تھی لیکن لارڈ سکیل رگنگ ان کے حق میں نہیں کی گئی اور اس الیکشن میں بھی کی پی کی حد تک پی ٹی آئی کو ضرور رہج تھی کیونکہ پی ٹی آئی وہی جماعت تھی جو وہاں کمپین کر سکی باقی جماعتوں کے جتنے جلسے تھے وہ طالبان در سے یا سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے وہ اس طرح اپنی کمپین نہیں چلا سکے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری طرح پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے ہر آپ دیکھیں کہ میڈیا پر ان کے جو مین مخالف تھے بی ایم ایل نون کے القائدین ان کے خلاف کیسز بن رہے تھے الائنس سارے ان کے خلاف بن رہے تھے ان کے کینڈیٹس ہیں الیکشن کے بالکل الیکشن سے پہلے پریشر کے دعا انہوں نے اپنی ٹکڈے واپس کر دی کچھ الکوں میں نون لکھ کے پاس امیدوار نہیں تھے ووٹ کاؤنٹ جب ہوا تو آر ٹی ایس اور یہ ساری جو میں دیکھ رہا تھا کچھ الکوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کسی حد تک نائنصافی ہوئی کہ اس وقت جو الیکشن کا محول ہے اس میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اس دفعہ ریسیونگ اینڈ پر پی ٹی آئی ہے جو دوہزار اٹھانہ میں جو محول نون لکھ کے خلاف تھا اس دفعہ پی ٹی آئی کو اس کا سامنے ہے تو اس الیکشن کو اگر آپ پری الیکشن لانگ ٹرم فیز ہے اس وقت تو اس وقت کی بنیاد تک اگر آپ دیکھیں اور وہ بھی یہاں تک لگ رہا ہے کہ اگر جو نئی ڈیلیمٹیشن میں رہا ہوگی یہ سب پی ٹی آئی کے خلاف ہی ہوگی جو بینے آپ کو ابھی جتنے الیکشن کے کامپننٹ جو اس کی ڈیفرنٹ فیزز کے دوران جو پوسیبل ایوی نیوز ہیں جن کے تحت دھاندلی ہو سکتے ہیں ان کو دیکھیں تو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن نصبتن فیر تھے سر آپ مجھے یہ بتائیں جسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں نون لیک کے ذاتھ زیادتے ہوگی اور اب آپ نے پریڈک کیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتے ہوگی تو اس زیادتے کے بچے کس کا ہاتھ ہوتا ہے بسی کے لیے تو یہ دیکھیں کہ جو بھی آپ اسٹیبلشمنٹ ہی آپ اسے کہہ سکتے ہیں لاسٹ الیکشن میں پہلی دفعہ فوج کی اتنی بڑی تعداد کو الیکشن میں انوالف کیا گیا کہ پولنگ سٹیشن نہ صرف پولنگ سٹیشن میں انٹر ہونے پولنگ سٹیشن سے تقریباً ہنڈرڈ میٹرز کی پہ ایک بیریکیٹ بنایا گیا وہاں سے کسی فوجی کی مرضی سے ہی آپ انٹر ہوتے تھے جو بھی آپ کے سکیورٹی کے ادارے ہیں ان کا کام پولنگ سٹیشن کے باہر ہے کہ کسی بد نظمی کو روک سکے لیکن وہ آگے پریزیننگ آفیسر پولنگ ایجنٹس تک کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے تو ایک تو فوج کا کردار پڑھا ہے اسی طرح میں آپ کی ایک اور چیز کی طرف نشاندہ ہی کرنا چاہوں گا کہ پچھلے الیکشن میں فوج کو اٹھائی سرب روپے صرف فوج کو الیکشن ڈیوٹی کے نام پر دیا گیا تو اس سے آپ اندازہ لگیں گے میرا خیال ہے فوج کے جو لوگ مانگے گئے تھے وہ ایٹی فائیو سوزن تھے لیکن انڈ میں تقریباً تین لاکھ فوجی ڈریکٹلی اور انڈریکٹری آپ کی آرمی اور پیرا ملٹری فورسز الیکشن میں انوالڈ تھے اس کے علاوہ ایک بہت بڑا منصوبہ جلایا گیا جس کے تحت تمام پولنگ سٹیشن پر کلوز سرکٹ ٹیلیوین نیٹورک لگائے گئے لیکن آج آپ کوشش کر کے دیکھ لیں آپ کو کسی اور اس میں ووٹ کاؤنٹ کے وقت ہونے والی ہر داندلی کلیر ہو جانی تھی لیکن آپ کسی ایک پولنگ سٹیشن کی سی سی ٹی وی کی فوٹیج بھی میں الیکشن ابزرور ہونے کے باوجود یا مانیٹرنگ میں ایک بڑے ادارے کے ساتھ منسلک ہونے کے باوجود بھی حاصل نہیں کر سکا سر یہ جو ای وی ام ہے کیا اگر ہم اس کا استعمال کریں اگر اس کو پاکستان میں لائے جائے تو کیا یہ داندلی ووٹ کی چوری کنٹرول ہو سکتی ہے میرے حال میں اس سے مزید اضافہ ہوگا ای وی ام کے پتلک دیکھیں یہ جو پاکستان میں تاثر ہے انڈیا میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن ای وی ام کے ساتھ پیپر ووٹ کی کاؤنٹنگ بھی ہوتی ہے پھر ای وی ام مشینز اور ان کو اپریٹ کرنے والے لوگوں کے لیے آپ کو اگر دیکھیں ہمارے لیے قریب ترین مثال انڈیا کی ہے ای وی ام کے انڈیا میں آپ دیکھیں اسی لئے الیکشن فیزز بھی ہوتے ہیں جو ان کے پچھلے لوگ سب آگئے یا جو ہمارے نیشنل اسیمبلی کے کاؤنٹر پارٹ ادارہ ہے اس کے الیکشن سکس فیزز بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ان کے پاس نائنٹی تھاؤزنٹ ای وی امز ہیں نائنٹی تھاؤزنٹ ٹرین سٹاف ہے جو ان ای وی ام کو چلاتا ہے تو وہ باری باری وہی الیکشن سٹاف ملک کے مختلف حصوں میں جاتا ہے اور الیکشنز کنڈکٹ کراتا ہے اس کے علاوہ انڈیا میں الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اب یہ دیکھیں کہ پاکستان سے آپ فرق کے لیے ہے کہ انڈیا میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہے اس وقت نریندر مودی ان کے پرائیم میریسٹر ہے تو اگلے الیکشن ڈے تک بھی نریندر مودی ہی ان کے لگ تو الیکشن کمیشن اور اس دوران اگر کوئی جو پاور میں ہے وہ نہ کوئی ڈیویلپنٹ سکیما نہ اس کر سکتا ہے نہ وہ کسی تبادلے تقرری کسی چیز میں انوالو نہیں ہے الیکشن کمیشن اتنا ان کا باثر ادارہ ہے کہ وہ فوراں اس کو تو اس کے نومینیشن پیپر بھی ریجیکٹ کر سکتا ہے اس کے الیکشن لڑنے پر بھی موبندی لگا سکتا ہے تو ای وی ایم میرا کے لیے پہلے تو یونید ٹرینڈ سٹاف دوسری نمبر پہ آپ الیکشن کمیشن کو اتنا باغتیار ادارہ بنائیں کہ وہ اس کے فیصلے کو ہر کوئی تسلیم کرے اور انڈیا میں بھی ای وی ایم کے حوالے سے جب بھی کاؤنٹنگ ہوئی ہے کچھ نہ کچھ ایشیو ضرور بنے ہیں پاکستان میں ای وی ایم کی الیکشن کے نتیجے میں جو بھی ریزلٹ لائیں گے میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت اس کو تسلیم ہارنے والی جماعت کبھی تسلیم نہیں بہت شکریہ سر ناظرین میرے ساتھ مصطفیٰ نظیر صاحب موجود تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے الیکشن میں اندھان لی ہوتی ہے اور کس طرح سے ہمارا ووٹ چوری کیا جاتا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک شہری کو ایک اچھا ابزرور ہونا چاہیے اور میں امید کرتی ہوں کہ آنے والی الیکشن میں آپ ایک اچھا ابزرور ہوں گے اور کہیں بھی اگر کچھ غلط ہوتا دیکھیں گے تو اس کی ویڈیو بناتے ہی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں گے تاکہ ہمارے آنے والی جو الیکشن ہیں وہ شفاف ہو سکیں ناظرین ہم نے پاکستان میں ہونے والی الیکشن کی دھانلی کی تمام اقسام اور طریقہ کار آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ شفاف الیکشن کا پہلا مرلہ یعنی کہ پری الیکشن رگنگ کا ازالہ تو ممکن نہیں ہو سکا آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن ڈے اور پوسٹ الیکشن رگنگ کو روکنے میں الیکشن کمیشن کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے مجھے بجیہ آواز کو لیڈی کریم ریپورٹر کے اگلے اپیسوڈ تک اجازت دیجئے اللہ حافظ